الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم والعشبت الفاتنیت والحلم الحسنیت والشجاعت الحسینیت والصبر السجادیت والمعاصر الباقریت والآثار الجعفریت والغلوم القاسمیت والخجج ردفیت والجود التقویت والنقاوة النقویت والخائبت الاسکریت والغنیت قائمت الالہیات القائم بلا حق اللہ اللہ علیہ وسلم وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِي مِنْ جَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ وَعَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الْعَقْرَبِينِ سَلْوَاتْ قَالِهِ برادران اسلام حاضر مجلس رب العالمین وَوَسِيلَ مُحمد وَعَلِ مُحمد ہم سب کا یہاں پرانا قبول مدود جاکتے ذہنوں کے لئے در گفتگو ہے معاشرے میں علمی اعتبار سے ذہنوں کی تین قسمیں ہیں یا عارف ہوتے ہیں یا منکر ہوتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں آپ نے تویا جائے کی طرح کے ذہن ہے معاشرے کسی بھی نقطہ پر علم کے اعتبار سے یا تو عارف ہوتے ہیں جاننے والے یا منکر ہوتے ہیں انکار کرنے والے یا پھر ہوتے ہیں غافل جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا آپ کی طور پر شکر بزار مسلمانوں کی اس دنیابی ہار اور پستی کا عائس اکثریت کی غفلت ہے ہم انہیں ساتھ کو منکر نہیں کہہ سکتے لیکن غفلت ہے عارف نہیں رہی مومن مسلمانوں نے اپنے دین کو پہچاننا جو ہے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے پہلی دعوت اسلام ہے عشیر اور آپ معاشرہ میں جا کر تحقیب کریں بڑے بڑے علمی انسٹیٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور آپ جا کر اسے پتا کریں کہ عشیر میں حقیقت اسلام کا وہ پیغام تھا ہے جو رسول نے دیا تھا کیا کہا تھا رسول نے جس پر عشیر میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے نراز دور نہیں بڑے آپ کے توجہے چاہیے میری درخواست یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو کل کو آپ لوگ سارے جو ہیں وہ ذرا آٹھ بچے قریب تشریف رہایا کہیں میں پورے آٹھ بچے تک یا آٹھ بچ کر پانچ منٹ تک میں ممبر پر بیٹھ جائے کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ نو بچے نو بچ کر پانچ منٹ تک آپ کے لئے یہاں سے ذہمت کو تمام کر لیں تاکہ ایک اور جگہ پر بھی ذہمہ داری لگی ہوئی ہے تو اس میں خرابی نہ ہو ممکن ہے کہ ان کے لئے بھی پیغام زیادہ بھی تک پہنچایا جا سکتے جس اگر آپ سوال نو آ رہے ہیں تو آپ دس منٹی کہلے ضرور تشریف لائیں تاکہ ہم اس گفتگو کو اپنے پورے مطالبات میں پیش کر سکتے آپ کی توجہ آپ پہ شکر حضار اشیر پہلی دعوت ہے اسلام کی رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے خریبیوں کو ڈراؤ اس کا مطلب جن کو ڈرائیا جا رہا ہے انہیں معاملے کا پتہ ہے معاملے کا پتہ ہے جنہوں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جنہوں کا علم ہے کہ کیا ہونے والا حجابتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں جن کو ڈرائیا جا رہا ہے ان کو معرفت ہے اشیر میں کوئی کافر نہیں تھا اشیر حاشمیوں کے درمیان تھا اشیر میں قریبیوں کو بڑایا گیا تھا اشیر میں کوئی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا اشیر میں کوئی اللہ کا انکار کرنے والا نہیں تھا بنا سے قرآن آپ جانتے ہیں کہ اشیر کو تو بدھ پرست بھی بانتے تھا اللہ کو تو بدھ پرست بھی بانتے تھے اللہ کو بدھ پرست بھی بانتے تھے مگر اشیر میں تو کوئی بدھ پرست بھی نہیں تھا یعنی اشیر میں کوئی بدھ پرست نہیں تھا کیونکہ اشیر ان کے درمیان ہوا جو محمد کے قریبی ہیں جن کے لئے ابراہیم کی دعا ہے کہ واجن اپنی وابنی یا نابد الاسلام اللہ مجھے بھی بجاک رکھنا میرا کوئی بیٹا بھی محمد والے محمد کا جو بھی جائے کامرس کام بدھ پرست نہ ہو یہ ابراہیم رہ السلام کی دعا ہے تو کہاں میں نے کہا کہ اشیر میں بدھ پرست ہے اشیر میں کوئی بدھ پرست نہیں تھا اشیر میں اللہ کو ماننے والے تھے اشیر میں کعبہ کو ماننے والے اشیر میں کعبہ اکیبلا ماننے والے اشیر میں حاج کو ماننے والے اشیر میں قرآن کو ماننے والے تھے دیکھیں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں سمجھا رہی ہمارے درمین فکری فرق ہے تو جہاں چاہیے کہ ہم نے گھول نہیں کیا بتائیں آپ کیا ابراہیم قرآن کو مانتے تھے کے نہیں تو ابراہیم کیسے نزول قرآن سے پہلے قرآن کو مانتے تھے کہ ابراہیم قرآن کو مانتے تھے جب ابراہیم مانتے تھے تو جو بھی ابراہیم کا تابدار بچہ ہوگا وہ مومنِ قرآن ہوگا یا مونکرِ قرآن تو یہاں تاہیے ابراہیم قرآن کو مانتے سارے نبی قرآن کو مانتے آدم سے لے کر ہی ساتھ تک نبیوں نے محمد کا کنمہ پڑھا آلِ محمد کو مانا قرآن کو اپنی کتاب دارنا اگر سارے نبیوں کی کتابیں اپنی اپنے علم پر رہدہ ہوتی اور قرآن کے مومن نہ ہوتی تو رسول کے پیچھے شبِ محراج نماز نہ پڑھ سکتے انبیاء کا خانمہ دا اس لیے قرآنِ پاک نے اس کی دلیلیں پیش کی ہیں اور رسولِ پاک سے ارشاد فرمایا تو جو ہاتھ چاہیے وَتَوَكْرَهَا عَزِيزِ الرَّحِيمِ قرآن میں لکھا کہ میرا محمد سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے مس کر کے آیا قرآن قرآن ہی ہے کہ عبداللہ بھی ساجدین میں سے ہے عبدالمطلب بھی ساجدین میں سے ہے عبداللہ بھی ساجدین میں سے ہے حاصل بھی ساجدین میں سے ہے عبراہیم تک ساجدین ہے جن کا سجدہ قبول ہے جن کا مکاہ قبول ہے جن کی نصب قبول ہے جن پر درودِ عبراہیمی ہے اور جو محمد کے حمایتی ہے ان کے دلیان دعوتِ ذلشیب ہونے غافروں کے دلیان نہیں ابو جہل کو نہیں بنایا کہا تھا دعوتِ ذلشیب ہونے کہیں کوئی ابو جہل کا عزیز نہ کہیں آپ کو بتانا چن کو نے کہا ابو جہل تو بھدپرست تھا تو رہا چاہا ہے ابو جہل کو نہیں بنایا تو دعوتِ ذلشیب میں پیغام کیا تھا رسول پاک نے پیغام اسلام کیا دیا جس سے لوگ پریشان ہو گئے آپ کی جو نے بھی شکر بزار دیکھیں میں نے کہا غافر کے لیے بھی جنت نہیں ہے غافر بھی جہل نہیں ہے کوئی بات نہیں کہ غفلت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا جنت صرف معرفت کے ساتھ ہے لَقَدْ دَعَنَا لِجَهَنَّمَا كَسِرَ مِنَ الْجِلِّ لِبَنِسْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُونَ لَا يُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ كَلْ أَنْعَام بَلْهُمْ أَدَلْ اُلَائِكَ وَهُمْ غَافِلُونَ جہنم کے اقصریت غافل ان کی ہے جہنم پہ صرف معرفت کے ساتھ ہے دعوتِ حصول حصیر تو ماضی کا قصہ آپ کو قریب لاتے ہوئے تاکہ پتہ کلے کہ ہم کتنی غیر ماداری میں دین معصوم کا ہے کہ نہیں ناراض دوئے بیٹھے جب دین معصوم کا ہے تو پھر معصوم کے دین میں غیر معصوم کہاں سے آگیا کس طرح تکول کیے بیٹھے ساتھ غیر معصوم کو تھارٹی مانا غیر معصوم کو اپنا مرکز مانا شیعوں کی تو پہلی بحثی یہ تھی کہ امام ہو گئی وہی کہ جو کوئی ایسی بات نہ بتا دے جو اللہ کی نگاہ میں غلط عمل بن جائے ناراض دوئے باتے امام ہوگا نہیں شیعوں کا امام کن ہوگا ہم نے معصوم کو امام کیوں مانا کیونکہ اگر کسی غیر معصوم کی اللہ اطاعت کر رہا دے تو غیر معصوم میں کیسا عمل کر جائے گا جو غلط ہو سکتا اس کا مطلب اللہ نے غلط کار کے پیچھے لگا دی یہ تو اللہ ماہلی میں بھی شرع وقائد میں لکھا تھا جو آجا لیے یہ تو ہمارے پہلے علماء اس کو پیسے کی ہوئے کہ شیعہ امام معصوم کو مانتے ہیں کیونکہ معصوم غلطی سے پاک اتا ہے اس کی بات پر عمل کریں گے جس کی بات پر غلطی نہ ہوگی تو یہ امامت عقیدے کے لیے تو نہ ہوئی یہ تو عمل کے لیے ہوگئی عقیدہ تو ہے ہی دلیل کے ساتھ عمل بھی اس کا پیچھے کیا جائے گا جو غلطی سے پاک ہو گبرائلوں کے سے کلاب ہی نہیں ہے تو جہاں جاہیے جب ایک غلطی کا امکان رکھتا ہے تو اس کو ہم شرط دیل کیسے بنائے گے تو معصوم کا دیل غیر مصورتہ کیسے دھونچ گیا اور ہمیں بتا بھی نہیں چلا جاکتے ہیں وہ کلام کرتے ہیں ہے نہ معصوم کا دیل پہلی معرفتہ امامت لگا کہ عمل بتانے والا خطا سے پاک ہونا چاہیے جس کے پاس خطا ہے وہ غلط عمل کروا دے گا اور جو غلط عمل کروا دے گا اگر اللہ اس کی اداعت واضب کرتے تو پھر اللہ نے خود ہی ایک غلطی کرنے والے کے پیچھے لگایا تھا اب اللہ غلطیوں پر سزا کیسے دے گا وہ جہاں چاہیے جاکتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں بنو حاشم میں بھی ایسے لوگ تھے آپ بھی رسول کا انتظار کر رہے ہیں امام کا وہ بھی رسول کا کر رہے تھے آپ امام مہدی کو مانتے ہیں نا تو وہ بھی پہلے امام مہدی کو مانتے تھے جاکتے ذہنوں کو کلام کرتے ہیں لیکن جہاں پر فکر معاشرہ میں دوری آ جائے فکر غافل ہو جائے وہاں پر نظریات میں فرق آ رہا ہے کہ اگر ایک کنکری کو ہوا میں پھینے دیا جائے تو اس کو عقل آ جائے دماغ مل جائے تو شاید کو سوچے لیں گے کہ میں خود ہی حرکت کر رہا تو جا جائے یہ جتنے لوگ دینی مدرس سے دینی تعلیم دین کے تھکے دار پڑھائی کر رہے ہیں بڑی تحقیق ہم کر رہے ہیں بڑا پڑھ رہے ہیں اصل میں یہ اس پتھر کی طرح جا رہے ہیں یہ خود نہیں جا رہے انہیں کسی نے پھینکا ہو یہ لوگ خفلت میں ہیں یہ سمیں ہم بڑے دماغ ہیں ہم پتہ نہیں کیا تحقیق کر رہے ہیں تو جو آچا ہے امام رضا علیہ السلام میں ایوم الرضا اخبار امام کی کتاب امام سے منصوب احادیث جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ جیسے بزرگ عالم نے امام رضا علیہ السلام کی پیش کرتا توزیحات وضاحتیں لکھی ہوئیں تو امام رضا کے ساتھ وہ ایک منصوب کتاب ہے ایون الرضا ویون اخبار رضا اس طرح بنا ہوئے یعنی امام رضا علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں ان کے چشمتوں جو ہاتھ پر شکر بزار اس پہ معصوم کا قول موجود امام سے پوچھا کیا انا ایک وقت میں دو معصوم امام کیوں نہیں بنائے اچھا یہ بات فضول تو نہیں ہے امام سے سوال ایک وقت میں دو معصوم امام کیوں نہیں بنائے حسن حسین ایک وقت میں موجود ہے ابھی حسن حسین تین موجود ہیں لیکن امامت کس کی نافذ ہے ایک دو امام مقابلے پر کھڑے بھی ہوتے وہاں پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ دو معصوم عن الخطا اماموں کی اطاعت بھی ایک وقت میں واجب کر دیتا تو دونوں پر لازم تھا کہ اپنے علم کا کمال دکھاتے اور دو طرح کی باتیں بتا دیتے دونوں سے ہی ہوتی اب امت کو نازم ہو جاتا کہ کوئی اس کی ماننے کوئی اس کی ماننے اللہ نے فرقے سے بچانے کے لیے امت میں دو معصوم امام بھی نہیں بنائے فرقہ باریت سے تاکہ لوگ فرقے میں چلے جائے پھٹنا چاہے جو دین دو معصوم اماموں کو پسند نہیں کرتا کہ وہ عوام کے لیے اختلاف کا بحث بہت جائے تو وہ غیر معصوم کو پسند کرے گا کہ وہ مسجدوں کو لہتا کروا ہے یہ دین معصوم کا ہے قرآن نے اس پر حتمی طریق دی اور فاہتابرو یاوین افسار کے ساتھ قرآن اس کا علام کر رہا ہے اگر عقل بسیرت ہے تو عبرت مکڑے دین کسی پر چھوٹے اعتماد کا نام نہیں دین اپنے آپ سے دھوکا کرنے کا نام نہیں ہے دین اس حصول نجات کا نام ہے جو قدیل میں سچا سن دیکھا گیا اگر اس نظام کائنات میں تو اللہ ہوتے تاپی فساد ہو جائے اگر دو خدا ہوتے گا کائنات میں تو کائنات میں فساد ہو جائے دولہ ہے تو اس حیث کا مقصد جا ہے اللہ نے یہ سمجھایا کہ یہ دین توحید ہے جو خدا تو اللہ فساد نہیں کرتا تاکہ فساد نہ ہو وہ دین میں دو اللہ کیسے فساد دے گا بھاہواااا 제ازہ ہے یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قیر پہ قyangزہ کر لیا جنہوں نے آپ کو جاہل بےעל کاماؤک کل پس پنجابی اس طرح کہتے کہ ایجاز سے کمکری میں دبا دیا اپنے ریسارس بھی کٹھے کر کے آپ کو اپنا غلام نہیں چھپایا بنایا جو چقرت چاہیے دین حریت کا نام ہے دین محمد والا محمد سے تمثل کا نام ہے رسول آئے تو قرآن نے لکھا وَاِيَادَ عَلْهُمْ عِسْرَحُمْ بَقْلَ عَقْلَابَ الرَّتِ محمد آیا اس لیے ہے تھاکہ لوگوں کے گلے میں پڑے ہوئے توق اور تھندے کھول کر سب کو حر بنا جائے مقصدِ رسالت یہ ہے مقصدِ عَلَى محمد یہ ہے کہ ہر عوام کا فرد و بر نظر آئے کسی کے ساتھ بندہ ہوا نظر نہ آئے اعتسام پہ حق اللہ نظر آئے توجہ آتا ہے دین ہے ہی اس کا جو معصوم کی طرف نگاہ رکھے گا آپ کی طولیات میں شکر گزار تو دعوتِ سلشید میں اور کر بلا میں چیزوں میں مماثلت ہے یہ بات یاد رکھیں کہ دعوتِ سلشید ہوئی ہے بنی حاشم کے ان موپن بچوں میں جن کا نگاہ سنتِ عمرہیمی پر جن کے خاندان میں نکاح ہو رہا ہے دین میں اس کا مطلب ان کا کلمہ بھی قبول ہے تو دعوتِ سلشید کے کافر اور کر بلا کے مسلمان عقیدے میں کوئی نقص رکھتے تھے ان کی چیزیں ملتی جرتی تھیں تو بچہ آتا ہے دعوتِ سلشید والے کافر بھی توہیم پرست تھیں کر بلا کے مسلمان بھی توہیم پرست تھیں دعوتِ سلشید والے بھی جو کافر تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھیں اور کر بلا والے بھی اللہ کو مانتے تھیں دعوتِ سلشید والے بھی شریعت اور نماز کو مانتے تھے کر بلا والے بھی شریعت اور نماز کو مانتے تھے دعوتِ سلشید والے بھی محمد کی رسالت اور نبوت کو مانتے تھے ان کے ماننے والوں کی اولاد تھے ان کے مونتظرین میں سے تھے اور کر بلا والے بھی محمد کی نبوت اور رسالت کو مانتے تھے دعوتِ سلشید والے بھی کتابوں کو مانتے تھے کر بلا والے بھی کتابوں کو مانتے تھے دعوت سلسیرہ والے بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے کربلا والے بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے توجہات آئیے لیکن ہوا کیا ہے یہ کونسی بات ہے جس میں دعوت سلسیر کے جو پنی حاصل تھے وہ مخالف ہو کر کھڑے ہوئے اور مخالفت اتنی پڑی کہ آخر کربلا میں قدر حسین ہو گیا کیا واقعی آپ کے تو یہاں پہ شکر بزا یعنی کوئی بات تو ہے نا پھر اس کے بعد جھوٹ پر جھوٹ بہا پر دعوت سلسیر میں رسول نے کہا تم اللہ پر ایمان لیا دس سال کا بچہ کھڑا ہوگا اور سنی وہاں پر کربلا پڑھ گیا علی کو کربلا پڑھایا صاحب نے آبنے بھی ایمان نہ ہر کسی نے دس سال کے بچے نے کربلا پڑھا علی علیہ السلام دس سال کا بچہ پہلے ایک عقل تو کریں کہ دس سال کے بچے کی کلمہ پڑھنے کی جو پرسنل اتھارٹی وہ ہے کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے کہ دس سال کے بچے کا عمل قانونل جرم ہے یا قانونل قبول ہے عقلی قبول ہے مذہبی قبول ہے دس سال کا بچہ مذہبی طور پر نوالک ہے شریعت اس پہ آئی ہے دس سال کا بچہ قانونی طور پر نوالک ہے اس پہ کوئی الزام آتا نہیں دس سال کا بچہ جو ہے عقلی طور پر ابھی ان میں چور ہوتا ہے تو اس کے لئے فیصلہ قبولی نہیں کیا جاتا اس کے بلی فیصلہ کرتے ہیں ناراض رہنا بیٹھے ہیں ایک ہی پوری دعوت میں ایک ہی بات سال جگہ پر 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 کرنا گئے دس سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا دس سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا دس سال کے علی نے کلمہ پڑھ لیا گبریلوں کو اسے کلام ہی ہیں اچھا علی دنیا میں کلمہ پڑھنے کے لئے آئے تھے سال کے علی چاہیے دیں گے آپ کی خبوشی مجھے بات کو جو ہے گریز پر مجھبور کرتے ہیں علی کلمہ پڑھ لیا ہے پڑھ جا کے تاریخی کتابیں قرآن کو پڑھ دوسرا سوچ الباطرہ سیتیسی آئے تھے اللہ حکم فتلک آدم مربحی کالفات فتاو آلہ انہو حبت تمام الرحی آدم الرحی السلام کو اللہ کی طرف سے کچھ کلمے ملے جب کلمے ملے تو انہوں نے وہ کلمے پڑھ لیے انہوں نے پڑھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ نے خوش ہو گئی کہا میں تو بڑی توبہ قبول بھی کرنے والا ہوں بہت نہیں بھی ہوں تو جو آچھا لیے اب یہ کلمے جو آدم کو ملے تھے کورن سے کلمے تھے آہ آہ یعنی کہاں میں لکھا کہاں سے پڑھوں میں آدم کو کلمے ملے اور آدم نے کلمے پڑھے تو توبہ قبول ہو گئے یعنی وہ کلمے اتنے پیارے تھے کہ آدم نے پڑھے تو اللہ خوش ہوئے بغیر رہت نہیں سکا آہ آہ تو کہاں سے پڑھا جائے کون کرے گا اس آیت کی تفصیل مولا کرے گا یا مولا کرے گا آہ تو تفصیل میں مولا ہی ہوگی نا تو جو چاہیے اسے اپنے پاس سے نہیں کہہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں طالب علم ہوں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا سات کتابوں کا حوالہ نے پڑھ کر آ رہا تو جہاں چاہیے ہوں تاکہ آپ کی فکر میرے کہ اپنے پاس سے نہیں کریں اور یہ سنی حدیث کی کتابوں میں مناقبہ مقاصلی ہے بدہ چاہیے ایک کتاب دوسری کتاب یناپر مودہ شیخ سلیمان حنفی پلخی کین دوسری کی تیسری کتاب تفسیر در المنشور سیوتی کی اور اس کے بعد چوتھی کتاب جو متفق ہے یا سمرے شیعہ مسلمانوں کی ہے تبا دوحات میں شکر بزار پاکستان میں آئی ہوئی ہے ملے تیرے صلاحات میں لکھی تفسیر نمونہ اس میں بھی یہ روایت موجود اور پانچویں کتاب شیعہ تفسیر ہے تفسیر رجمن بیام اس میں بھی اسائیت کی تفسیر میں یہ روایت موجود کی ہے اور چھتی کتاب تفسیر الویزان تبا تبایہ ایت اللہ ان کی ہے انہوں نے لکھی اور آیت اللہ میری کی کتاب بیدی سیدہ پاک کری اور فاطمہ دوزارہ یہ ساتھویں کتاب ہے ان ساری کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول پاک سے صحابی ہے رسول حضرت عبداللہ ابنی عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کنمہ تھے جو آدم کو اللہ کی طرف سے ملے اور آدم کی توبہ قبول ہو گئی رسول نے پیٹے ہوا کے چہروں کو دیکھا پھر عبداللہ اپنے عباس کی طرف مسکرہ کے دیکھا اور کہا تجھے بتا دو کہ آدم کو کون سے کلمہ ملے تھے کہا بتا دو کہ افصال اللہ آدم نے اللہ سے سوال کیا تھا بے حق محمد بن و علیشن و قادم عطا والحسن والحسین و دعوالے اور کہ آدم نے اللہ کے سامنے ہمیں نہیں پایا تھا ہمارے ناموں کو لیا تھا یہ نام لینا اتنا عزاز تھا کہ اللہ نے کہا تُو نے کلمہ بھی پڑھ لیا میں نے توبہ بھی کر لیا اللہ 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 صلی اللہ علیہ السلام نے پانچ ترن کے نام لیے سات کتابوں میں لکھا ایک یہ تو رسول کا آدم نے نام لیا رسول کا اللہ مبیحہ کے محمد اللہ مبیحہ کے علی بہت کے سیدہ مبیحہ کے حسن مبیحہ کے رسائے اور نے کہا تمہیں اتنے پیاری نام لیے مجھے ایسے رکھتا ہے جیسے میرا درود تیرے موں سے نکر رہا اللہ خوش ہو گیا اللہ خوش ہو گیا اور یہی رمایت سننی کجابوں میں پاک کے لکھی لیکن شیعہ کجابوں میں مجمور بیان اس کے ذریعے تفصیل کے ساتھ لکھی فلمہ خالق اللہ ابل بشر آدم ونفخ فیہی ملوہی فلتفت آدم بیونت سوا فائزن فی نورِ ارباد خان سات اشوائے رکعان شجا جو ہی آدم وجود پاکر کھڑے ہوئے نگاہ سمان کے طرف کے عرشِ بلند پانچ خیموں میں جلبہ کرتے نور کے کچھ شبیحیں جو سجدے اور رکوع کر لے آخے تراؤر تصليق آدم کے لکھ پہلے جلبہ ہی خدا کی بارگاہ آدم نے چیزوں کو نہیں دیکھا آدم کی نگاہی پہلے در سیدہ پر گئی نگاہیں کر لیں اوراں پہ دیکھیں یا رب حل خلقتہ ملتی اللہ حل خلقتہ آہد پشر ملتی ملتی سے پہلے بھی ملتی سے کوئی پیکر بنایا کوئی پشر بنایا اللہ نے کہا لا یا آدم نہیں آدم میں نے کوئی نہیں بنایا تو پوچھا ہے ہدا فَمَنْ حَوَا الْخَامُ السَّاتِ اَشْوَا نَزِينَا عَلَاهُمْ فِي حَيَتِ وَسُورَتِ تو اللہ وہ جو اوپر مجھے سائے نظر آ رہے ہیں نور کے رکوع کرتے سجدے کرتے میرے جیسے تو پھر یہ پانچ کون ہے جب پوچھا کون ہے ایک دم آبا سے تو ہی دائیں یا آدم ہاں اولائے خَمْسَتْ مِنْ بُلْدِكَ اے آدم یہی تو پانچ ہیں جو تیری اولاد بن جائیں گے لیکن یاد رکھو لَوْ لَهُمْ مَا خَلَقْتُكَ لَوْ لَهُمْ مَا خَلَقْتُكُ موسیقی احسانوں کو پیدا کرتا نا جنوں کو نہ کسی مخلوقات کو آدم یاد رکھنا ہاں اولائے صفاتی یہ پانچ ہے جو میرا مقصد ہے یہ پانچ میرے چنے ہوئے ہیں یہ پانچ میرے خاص ہیں فائضہ کانا لکا حاجت الالیہ اللہ اکبر خواب ہاں اولائے توصل اور اگر کبھی تجھے عبدالبجر ہو کر بھی وحیفالہ ہو کر بھی مسجود ملائک ہو کر بھی میری بارگاہ سے کچھ ماغنہ پڑتے تو خالی پوچھے نہ بھولنا پہلے ان کا وسیلہ کرنا پھر ماغنہ تو جہاں جائے پہلے ان کا باستہ دیتا یہ میرے خاص ہے ان کے وسیلے کے بغیر جب آدم کو نہیں ملتا تو آدم کے خسید نادا ہے بیٹے کو کیسے ملے گا تو جہاں جائے تو علی تو وہ کلمہ ہے جو آدم پڑتا ہے میرے بولا ابھی کا نام تو وہ کلمہ ہے جو آدم پڑتا ہے علی تو وہ کلمہ ہے کہ جو آدم پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں مقر ہو جاتا تو یہ کونسی آتا ہے تبلیغ کی پہلی کہ آدم کے کلمے کو کونسا کلمہ پڑھا ہوگے غدیر نے کونکا کلمہ پڑھا علی تو خود کلموں کو وجود دینے والا ہے علی نہ ہوتے تو کلمہ کہاں سو علی کا وجود ہی تو کلمہ علی کی تاریف کا نام کلمہ علی کے ذکر کا نام کلمہ حدیثوں پر حدیث سے موجود ہے میرے رسول پاک نے فرمایا علی کا نام ایسا نہیں ہے یہ نام بہت بلند ہے مناقبہ ایک مقاضلی میں لکھا حدیث کو لَاُلَّا کَشَا عَلِي مَا عِرْفَ الْمُؤْمِنُونَ مِمْبَادِ میرے بھاری وی اگر آپ نہ ہوتے تو میری امت کے حاجیوں اور نمازیوں میں پتہ ہی نہ جاتا کہ مومن کون ہے اور پلید کون ہے میری امت میرے بھاری وی اگر آپ نہ ہوتا تیرا ذکر نہ ہوتا تو مومن اور منافع کا پتہ نہ جائے آنکھیں تو جہاں جائے تو یہ دعوت سلشید علی نے کلمہ پڑھا اب کلمہ بھی آگے کلمہ پڑھے حسین چہید ہو جائے وقتوں کو قرآن پڑھتے یہ قرآن کے لئے خط میں قرآن کراتے کلموں کو کلمیں بڑھاتے جب آپ چھپاتے حقیقت کو تو حق تو نہیں چھپے گا الحق کو من رب کو حق رب کی طرف سے ہے اس کے بارے میں شکی ہو کے نہ مردان ہے علی اللہ کی طرف سے حق ہے علی حق والوں کی اولاد ہے علی طرود ابراہیمی میں ہے علی دعائے ابراہیم بھی ہے دعائے اسماعیل بھی دعائے عبد المناف بھی دعائے حاشن بھی دعائے عبد المطلب بھی دعائے ابو طالب بھی دعائے محمد بھی یہ سارے محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر علی مانتے رہے تب علی ملا علی کو یہاں چیز کا نہیں آپ کو دس سال پہ علی نے کلمہ پڑھا بتا کرو غدیر اللہ عشیر کا یہ پیہام اسلام تھا کیا جس میں محمد جلوہ کر نظر آئے انیج جلوہ کر نظر آئے اور معاشرہ مرچھایا مرچھایا اور مومن مسکراتے نظر آئے یہ پیہام اسلام ہے کیا اگر عشیر سمجھ آ جاتا کربلا بنتا ہے عشیر کو چھپانے میں یہاں تبلیغ کرنے میں رسول نے تئیس سال لگائے وہاں چھپانے میں پوری شیطانیت تئیس سال کو شش کرتی ہے اس لیے ایسا میری باتوں کو جو ہے وہ آپ غیر ذمہ داری سے بھول نہ جائے گا چیزیں یاد رکھا کریں اکونٹیبلیٹی کریں اپنے لئے کوئی پروگرام بنائے کہ آپ جنت میں کیسے جائے گی موت سب کو آ جانے صرف بیٹھے بیٹھے اعزاز کے ساتھ جنت میسر نہیں کہیں کوئی ایسا فاؤل پلی نہ ہو رہا ہو جو اچھے خاصے جنت کے راستے میں گڑا نہ ڈال ہے آوازِ خلق کو نکارہِ خدا سبجھیں تدبر کرنا ہر کسی کا حاق ہے ہر کسی پر واجب ہے میرے شیعہ سنی برادران سوچیں اور محرم کے اشرا کے پاس سوال لے کریں آج کا تو وقت ہی نہیں ہے مطلب میں تو ماتہت ہونا وقت کا اگر مولا اجازت دیتے تو وقت ٹھہر جاتا ہے تو میں زیادہ بتا دیتا لیکن جتنا اپنے مولا تو جو آپ چاہئے اس لئے نشستوں میں سوال لکھ رہا اگر آپ کے پاس سوالات ہوں گے تو سومن کی مجلس میں میں حاضر ہوں میں ہر کسی فورم پر بیٹھ کر پوری پوری رات ڈسکشن کرنے کے لئے حاضر ہوں مناظرے کے لئے نہیں دین فہمی کے لئے چیز کو سمجھنے کے تاکہ میں بتا تو جلے کہ دین ہے کیا کس چیز کو ماننا ہے اور کس چیز کو جو ہے بچنا ہے جب تک ہمیں یہ دو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی سرات مستقیم سے ہی نہیں ہوگا اس لئے شیطان نے سرات مستقیم پر رکا بٹا شیطان نے چھپایا دین کی بات ملاقہ ریکھنا کبوٹ کریں اور یہ حالات آگئے کہ حسین جیسا لاتلا مکہ اور بدینہ کے پاک حرمین شریف ہیں میں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی جگہ رہنے کو امت نہیں گئے کوئی جگہ نہیں ملنے حسین کے کے لئے تو نہیں ہے حسین کے ساتھ بی بیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں حسین پاک کو کنفہ سے خاتھ لکھے گے مکہ میں بھی لے گی وہاں پر مولا حسین نہیں مکہ سے مکہ سے مسلم بن عقیل کو کنفہ بھی جاہاں اس کو بھی مددہ گیا آپ کے نگاہ میں بات مسلم کو مہدیلہ سے نہیں بھیجا گیا مکہ سے بھیجا گیا مسلم کون ہے حسین کے چجہ ذات بھائیو جب علی نے عباس کے لئے دعا کی تو عقیل کی آنکھوں میں سوڑا گئے اللہ علی جیسا مولا کائنات حسین جیسے شہزادے کے لئے عباس جیسا جوان بھیجے گا تو جب مجھے خبر اس کی تو مجھے بھی کوئی مثل عباس دے دی اس لئے عقیل ملی عقیل کو ملے مسلم حضرت عباس کے قدو کامت میں حضرت عباس جیسی کیفیت اکٹھے دنیا میں آئے اکٹھی تربیت لی علی نے اکٹھے دونوں کو تنوار کا فان سکھایا دونوں بھائیوں کو پشت ملا کر لڑنا سکھایا بجھا آپ کے شکر گزار لکھا لے باہت تمہیں وقت کا پتہ نہیں چلا مسلم بڑے ہوئے تو اتنے حسین کہ نکاب نگا کر چلتے تھے حضرت علی نے مسلم کو اپنا داماج بنا دیا اور ام البنین کی جو بیٹی ہے عباس کی بہن وہ مسلم کو عطا کرتے اب رشتہ اور قریب ہو گیا دوستی اور بڑھ گئے لکھا روایت میں جب کوفہ کے خط آئی بکا حسین پاک نے کہا مسلم آج تم جاؤگے سفیر حسین بڑھ گئے لیکن چونہی یہ حکم ہوا نا تو حضرت عباس کا چہرہ بدل گیا کیونکہ عباس کے خواب شاید کو چھوڑ تھے کہ حسین پاک کی طرف کوئی کیا بڑھے گا میں ہوں میرے ساتھ مسلم ہے ہم پسٹ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے ہے کوئی عرب کی فوج جو ہمیں فتح کر سکے لیکن حسین تو قربانی دے رہے تھے کربانی دی جاتی ہے حسینوں کی پیاروں کی خوبصورت کی حسین نے پہلی قربانی کوفہ کی طرف بھیجی عباس پہچان گئے روایت کو لکھا مقتلے بھی دعوت کی روایت کہ کھڑے ہیں عباس ایک طرف اور جو گھر کی بی بی آہ ہے خاص طور پر سیدہ عفاق زینب صلی اللہ اللہ وہ عباس کے چہرے سے ماحول کو پہچاتی تھی اگر عباس کے چہرے پر پریشانی ہوتی تو بی بی کو پتا چل جاتا تھا کوئی مسیمت آنے نہیں اچانک سیدہ کے خیمے کا پردہ اپھا کر فضہ باہر نکلی بی بی کی نظر پڑ گئی عباس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی سی ہے چہرہ پریشان یوں کھڑے گئے ایک تم سیدہ کا دل جیسے رک گیا کہا امہ فضہ ذرا دیکھنا میرے بھائی عباس کو کیا پریشانی ہے عباس کی طرح بھیجا بی بی فضہ حضرت عباس قریب آئے کہا کیا بات ہے کہا عمر خدا ہے پریشانی یہ ہے کہ مولا مسلم کو کوفہ بھیت رہے عزاد حسین یہ سن کر دونوں بہن بھائی آنکھوں میں آس ہوا گئے بس عزاد حسین لکھا مکہ سے مسلم کو راستے میں دور تک چھوڑنے کے لئے ساتھ عباس ہیں پیان اتنا تھا حسین کی قریب دونوں خانوش رہے لیکن جیسے عرب کی روایت تھی گئے نا پیچھے سے کافلہ دور نظر سپر ظاہر غائب ہو گیا جدائی کا وقت آیا مسلم نے اپنی وہ پوٹلی مانگی لکھا کہ عباس جیسا سابر مسلم کو گلے لگا کر زور زور سروں میں لگا مسلم کی آنکھوں میں حسو آگے عباس تو بچ پر سے کبھی نہیں رہا عباس نے فرما مسلم میرے دل پہ کابو نہیں رہا اللہ اکبر عزادر حسین یہ محمد چھوڑ کر مسلم چلے گئے کوفہ بلکل مختصر کرتے مولا رونا قبول کرے ہماری دعائی قبول کرے کوئی خالی نہ جائے ہمیں تو فیق دے تیر سمجھ بس عزادر ادھر مسلم کوفہ میں اپنی جانگ کر رہے اور ادھر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام میں سوق بازار ہے حسین نشست لگائے بیٹھے اور دکھا کہ حسین پاک کا رخ عزام فجر سے لے کر وقت مغرب تک کوفہ کی طرف رہا حسین یوں بیٹھے رہے کوفہ نماز پڑھ کر آتے اور اپنی نشست پر بیٹھ جاتے اور یوں بیٹھے دیکھے رہے حسین کوفہ میں دیکھے جا رہے تھے اور پردے کے پیچھے سے زینب حسین کو دیکھ لیکن دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ تاریخ میں لکھا ایک تیسرا بھی ہے حسین کا اتہائی لکھا دونوں بہن بھائیوں سے کچھ دس قدم دون عباس حسین کو دیکھے جا لگے اتہائی مسلم دو پہر کے وقت لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گرے میں گر گئے اتہائی گرے کنہ حسین پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے اپنا امامہ کھول دیا جو ہی امامہ کھولا بہن کی آواز آئی جو کہ چوبیس گھٹے نماز کے بعد بس حسین کی نگران ہے لکھا بیمی سیدہ حسین پاک پر اتنی نظر کیوں رکھتی تھی کہا زینم اس لیے نظر رکھتی تھی کہ جانتی تھی کہ بڑا لادلہ پھائی ہے کہ حسین کوئی مسیبت اکیلے نہ برداخت کر کہ بیمی سیدہ نے حسین پاک کو کھڑے ہوتے دیکھا ایک دم پک آئی بھئی حسین کیا ہو گیا ہے حسین پاک نے کہا پہل آہستہ بولو لیکن چوہی یہ کہا تھا تو سابر تابدار اب پاک سے رہا نہیں گیا دور کھڑے تھے تڑپ کر حسین کے قریب آگئے حسین کو پتہ جلا آباس قریب آگئے بولے نہیں نگاہ چھکی ہوئی ہے حسین نے اپنے جوان علم کی طرح بھائی کو دیکھا کہا آباس مسلم کو دیکھو بھی آباس نے کہا مولا جیسے آپ کی مرضی ہے یہ آباس خود بھی باب حوائد ہے رسول نے باب الحوائد کہا آباس خود بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اطاعت کا کمال ہے کہ امام کے مصیرے کے بغیر دیکھ نہ جو نہیں ہے مولا حسین نے امولیہ خود دیکھو باس مسلم لڑ رہا ہے حضرت باس کی نگا گئی اب جو دیکھا تو اب باس کے رہا نہ گیا کہ دیکھا مسلم اکیلے ہے مسلم پر جان ڈالا ہوا ہے لوگ مسلم کو پدھر مار رہے مسلم کو نے سے لاتھیا مار رہے تنوار ان کے بار کر رہے آگ گرب پانی بھیک رہے مسلم اکیلے ہے اور مسلم کے ذات ڈھوٹے ہے ہی زخمی ہے کوئی پالوں سے پکڑ کر کھہشتا ہے عزاد دار چوہی حسین کے بھائی پاس رہا نہیں گیا ایک بچپن کا دوست اکیلہ رہے گیا وہ میرا بھائی دشمن میرا اکیلہ ہے حسین نے کہ آپ آپ کی منزل کوفا نہیں ہے آپ کی منزل کر بنا آپ پاس نے مولا کہ پھر سر چھکا دیا دل ماتم کر رہا ہے مگر آنکھوں میں سبق ہے لکھا آپ پاس کھڑے ہو بھائے حسین دیکھتے رہے دل میں پیچانی ہے ہر مسلم کو یاد تو نہیں میری بہن رقیہ کی تخدیر ہے یہ مسلم جائے گا تو بہن بیرا ہو جائے گی حسین نظر کی اگر رہے ہے میرا مسلم کیسے کر رہا ہے ازادار جال پڑھ گیا تھا مسلم کو لے کر چلے کے دارولہ مارا پہنچا دیا گیا چھات پر دارولہ مارا کی چھات بھولا کتھی ازادار مسلم جب چھات پر پہنچے تو یہ مخرب کے قریب وقت تھا جہ لاک تلوان میں کھڑا تھا کچھ سپاہیوں نے مسلم کی رسیاں پھیکٹی ہوئی تھی مسلم کے ہاتھ پشت پر بنے ہوئے تھے مسلم نے لمبا کت تھا دارولہ مارا کی چھات سے جو دیوار بنی گلی میں چھاکا لکھا روایت میں مسلم کو اچانک یاد آگیا گلی میں دیکھا مسلمان عید منال تھے ننے ننے بچوں کو لے کر خرید آلیا کرتے پھر رہے کسی نے پٹھایا تھا روح کیا ہوا سے سوک کر حسین پاک کی طرح کی کدھر سے مولا حسین کی خوش کوہ کوتر آرہی ہے اور پھر ایک سلام ارض کیا اور ایک جملہ کہا مولا حسین خیال رکھنا میرے بھی دو بچے رہنگے بھائی تو جا رہا ہے بچے میرے چھوٹے میرے کریں یا یا عبد صالح عبد عبد صالح عبد اللہ اکبر نیک اللہ کے بندے تجھ پر سلامتی ہو نیک بندے کے اولاد تجھ پر سلامتی ہو حسین نے کہنا تھا بی بی سے رکا نہیں گیا کہا بھائی مجھے بتا تو کس کے جواب دے کیونکہ ایک تو نہیں گیا جانوالے تو دیت دین ہے تو بچے بھی ہے حسین نے کہا بہت عرصہ بولو کہ مسلم کی بیٹی یا رسول نے از اگر یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس سے رہا نہیں گیا ایک دب حسین کی طرح دیکھا آقا کوئی خبر تو مجھے بھی بتا کر رہا آنکھوں سے بھائی کے انداس کو پہچانا کہا عباس آپ بھی دیکھ لو اب جو عباس نے امدلیوں میں دیکھا عجیب منتر نظر آیا کہ عباس کا جران مسلم بندہ ہوا کھڑا تھا ایک تلوار لے قاتل کھڑا تھا ادرے میں عباس نے کہا مولا حسین آپ مجھے پہنچا دے کوئی اب رکا نہیں جا مولا دیکھو جھات کتری بڑی ہے گلی کتری نیچی ہے میرے مسلم کا سر کٹے گا تو گلی میں گرے گا مجھے پھیج کو کو گا میں اپنی اب آگ کھول کر میٹے بچھا لگا میرے مسلم کے سر پہ جو اٹھ نے آگ گئے حسین نے کہا اچھا پاس تُو نے جھات میں دیکھا سر کنی میں دیکھ ازاد آر پاس رہے کنی میں دیکھا تو اپنی آم کو بہات رکھ لیا مولا حسین مجھے یہ تو بتاؤ اتنی بازار میں پھیر لگی ہوئی ہے اور اس پھیر میں وہ کالے پور کے وانی پر کو کون بی بی ہے جو سبی پیچ سبی سبی